السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں آج ایسی پانچ چیزیں بیان کرنے والے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دی گئی ہیں آپ کے علاوہ کسی عام انسان تو کیا کسی نبی اور رسول کو بھی ان پانچ چیزوں سے پانچ خصوصیات سے اور پانچ اسپیشل انعام سے نہیں نوازا گیا اب آپ اندازہ لگا لیں یہ کتنی خاص چیزیں ہوں گی جو پچھلے کسی نبی اور رسول کو بھی نہیں دی گئی خاص طور پر پیغمبر عظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہیں بخار شریف کی ایک روایت میں سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرنے والے ہیں اس حدیث پاک میں یہ پانچ چیزیں بیان کی گئی ہیں جو کسی نبی یا رسول کو بھی نہیں دی گئی جانتے ہیں آپ کون سی ہیں وہ پانچ چیزیں اس میں سے پہلی چیز یہ ہے آپ نے فرمایا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ ایک مہینے کی مسافت پر دشمن پر میرا روب ڈال دیا گیا یعنی اگر میرا دشمن ایک مہینے کی مسافت ایک مہینے کے راستے کی دوری پر بھی مجھ سے ہے تو اس کے دل پر میرا روب اور میرا ڈر اللہ کی یعنی سے ڈال دیا گیا وہ ایک مہینے کے راستے کی دوری پر ہونے کے باوجود مجھ سے وہاں بیٹھا بیٹھا ڈرتا ہے اور اس کے دل پر میرا روب میرا دب دبا اور میرا خوف تاری رہتا ہے یہ خصوصیت اللہ نے پہلے کسی نبی اور رسول کو نہیں دی تھی یہ اسپیشلی طور پر آخری پیغمبر سیدنا محمد بن عبداللہ بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے اور دوسری خصوصیت آپ نے فرمایا ساری زمین کو میرے لئے جائے نماز اور پاک کرنے والی بنا دیا گیا ہے یعنی پوری زمین کو میرے لئے نماز پڑھنے کی جگہ بھی بنا دیا گیا ہے اور پاکی حاصل کرنے کیلئے بھی بنا دیا گیا ہے لہذا میری امر امتی کو جہاں نماز کا وقت آ جائے وہیں نماز پڑھ لے وہ زمین پاک ہے وہیں وہ نماز پڑھ لے اور اگر وضو کے لئے پانی نہ ہو تو پھر اس کے خاص شرائط ہیں ان شرائط کے بائے جانے کی صورت میں وہیں تیمم بھی کر لے اسی مٹی سے پاکی بھی حاصل کر لے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے اور آپ نے فرمایا تیسری خاص اور اسپیشلی انعام جو مجھے اللہ کی جانب سے دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے میرے لئے مال غنیمت حلال کر دیا ہے مال غنیمت جو مجاہدین کو ملتا ہے میدان جہاد میں جو کفار اور دشمن چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں اور مجاہدین حاصل کر لیتے ہیں اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے آپ فرماتے ہیں میرے لئے مال غنیمت حلال کر دیا گیا ہے جبکہ اس سے پہلے کسی کے لئے مال غنیمت حلال نہیں تھا تو یہ مال غنیمت بھی اسپیشلی آپ ہی کے لئے حلال کیا گیا ہے اور چوتھی خصوصیت اور چوتھا انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے شفاعتِ کبرا عطا کی گئی ہے اب یہ شفاعتِ کبرا کیا ہے میدانِ حشر میں حساب کتاب شروع کرنے کی درخواست کرنے کی اجازت یعنی میدانِ حشر میں جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے جلدی حساب کتاب شروع کرنے کی سفارش کریں گے اور یہ اختیار آپ کو دیا گیا ہے تمام نبی اپنی اپنی ذات کی فکر کر رہے ہوں گے اور وہاں کی تمام حالات میں پریشان ہوں گے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اللہ کے حضور حاضر ہو کر کہ یہ کہے کہ جلدی سے حساب کتاب شروع کر دیا جائے یہ اختیار صرف پیغمبر عظم جناب محمد رسول اللہ کو ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اللہ سے کہیں گے کہ حساب کتاب جلدی شروع کر دیا جائے تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے پانچوی خاص بات اور پانچوہ انعام آپ نے فرمایا پہلے نبی صرف اپنی قوم کے لئے آیا کرتے تھے اپنی قوم کی جانب نبی اور رسول بنا کر کہ ان کو بھیجا جایا کرتا تھا جبکہ میں تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں یعنی پہلے نبی صرف اپنی قوم تک اپنے قبیلے تک آیا کرتے تھے اور مجھے اللہ نے پوری دنیا میں کسی بھی کونے پر بسنے والے کسی بھی قبیلے اور خاندان سے تعلق رکھنے والے کسی بھی نسل کسی بھی ملک سے واسطہ رکھنے والے انسان اور جنات کے لئے اللہ نے رہتی دنیا تک کے لئے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے یہ بھی میری خاص بات ہے تو یہ وہ پانچ چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اللہ نے کسی کو نہیں دی یہ اسپیشلی گفٹ آپ کہلیں یا اسپیشلی انعام کہلیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کہلیں جو آپ ہی کے ساتھ خاص ہیں اور کسی اور کو نہیں دی گئی لہذا ہمیں اپنے امت محمدیہ پر فخر بھی ہونا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز اور اکرام پر درود شریف بھی بھیجنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بھی گزارنی چاہیے اللہ ہم سب کے لئے آسان فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ